الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اراد الآخرت وصعالها سایہا وہو مؤمنون فاولائق کان سایہم مشکورا معزز خادرین جیسا کہ آپ نے مختلف اشتہارات سے آپ کو علم ہوا ہے یہ ہماری ہفتہ وار ایک کلاس ہے جمعیرات کے دن یہ حدیث کی کلاس لگا کرے گی اور اس کا سلیبس یہ ایک انوار حدیث نامی کتاب ہے اس کتاب کے پانچ باب ہیں پہلا باب جو ہے وہ عقائد اور عبادات کے بارے میں ہے اس میں بیس حدیثیں ہیں دس حدیثیں عقائد کے بارے میں ہیں اور دس حدیثیں عبادات کے بارے میں ہیں اور دوسرا باب جو ہے وہ حقوق و معاملات کے بارے میں ہیں اس میں بھی بیس حدیثیں ہیں پہلی دس حدیث جو ہیں وہ حقوق کے بارے میں ہیں اور دوسری دس حدیث وہ معاملات کے بارے میں ہیں اور تیسرا باب اخلاق و کردار کے بارے میں ہیں اس کے بھی بیس حدیث ہیں اور پہلی دس حدیث اخلاقیات کے بارے میں ہیں اور پھر دس حدیث انسان کے عامال اور کردار کے بارے میں ہیں چوتھا باب جو ہے وہ احکام و مسائل پر ہے اس میں بھی بیس حدیث ہیں جو زندگی کے مشہور مسائل اور احکام پر مشتمل ہیں اور آخری باب جو ہے وہ ہے دعوات و اذکار کا کہ انسان زندگی میں اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ کس انداز سے مانگے اور کیا مانگے پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کو یاد رکھنا اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مفہوم ہے وہ آخری بیس حدیث جو ہیں وہ دعوات و اذکار کے بارے میں ہیں یہ کل سو حدیثیں ہیں اور اس میں یہ التزام کیا گیا ہے کہ جو حدیثیں آپ پڑھیں وہ انتہائی مختصر ہیں بلکہ اگر آپ ان کو یاد رکھنا چاہیں تو ان کو زبانی یاد کریں جس طرح انسان کا پیٹ اور انسان کے دل اللہ کی کتاب سے خالی نہیں ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ آیات کچھ صورتیں وہ انسان ان کو یاد کرے اپنے دل میں ان کو محفوظ رکھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں ان کو بھی انسان اپنے ذہن میں رکھے ان کو یاد رکھے تو ان کا یاد رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ مختصر سی چند الفاظ پر مشتمل احادیث ہیں اور پھر ایسی احادیث ہیں جن کے بارے میں یہ خطرہ بھی نہیں ہے کہ یہ کہیں کمزور نہ ہو یہ ضعیف نہ ہو بنابٹی نہ ہو خود ساختہ نہ ہو یہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں تو یہ انشاءاللہ ہمارا حاصل بس ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے اس کے لئے کتنی مدت درکار ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے محدثین کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو ہم نے بھی ان کے نقشے قدم چلتے ہوئے اسی حدیث کو شروع میں لائے ہیں وہ اگرچہ وہ سلیبس کا حصہ تو نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ ہم اس کو مقدمے کے طور پر بیان کیا ہے تمہید کے طور پر ہم نے اس کو بیان کیا ہے حضرت واقد علیسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا وہ ممبر پر تشریف فرما تھے تو ممبر پر آپ نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما العمال بن نیات یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ عمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے اس کے صحیح ہونے کا اس کے قبول ہونے کا انحصار یہ انسان کی نیت پر ہے انسان جو عمال ادا کرتا ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ عبادت کے طور پر ان کو ادا کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی عبادت کے طور پر اس عمل کو کرنا ہے اور ایک آپس میں لیندین کے طور پر معاملات کے دور پر ان کو سرانجام دیتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان عادت کے طور پر ان کو سرانجام دیتا ہے عبادت اور معاملات اور عادات یہ تین طرح کے وہ کام کرتا ہے یہ جو حدیث ہے نیت کے بارے میں کہ اس کے عامال کا صحیح ہونا اور اس کے عامال کا اللہ کی بارکہ میں قبول ہونا اس کا انحصان نیت سے ہے یہ عبادت کے بارے میں ہے کہ جس کام کو ہم نے بطور عبادت کے کرنا ہے اس میں خسنی نیت کا ہونا ضروری ہے اور وہ کام جو ہم عبادت کے طور پر کریں اس کی بنیاد اخلاص ہونی چاہیے اگر کوئی کام ہم معاملات کا ہے اس میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے آپ کسی کو سو رپیہ دینا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سو رپیہ دینے سے پہلے سو رپیہ دینے کی نیت بھی کریں وہ صرف دینے سے ہی وہ اس کا مالک بن جائے گا یہ تو ہے معاملات کی بات عادت کے طور پر آپ رات کو سونا چاہتے ہیں یہ آپ کی عادت ہے تو سونے کے لئے آپ کا نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت کریں گے تب ہی آپ کی نین کا اعتبار ہوگا نہ وہ کام جو طور عادت کرتے ہیں اس کے لئے نیت کا ضروری ہے اور نہ وہ کام جو معاملات کے طور پر ہم کرتے ہیں اس کے لئے بھی نیت کا آنا ضروری نہیں اور کچھ کام ان کا تعلق دل سے ہے ان کا عمال ان کا تعلق انسان کے ظاہری جسم سے نہیں ہے عمال سے نہیں ہے مثلا دل میں خشیت کا پیدا ہونا اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ سے اچھے انجام کی امید رکھنا اللہ سے ڈرنا یہ خشیت یہ خضو یہ انابت یہ خوف یہ رجا یہ دل کے افعال ہیں اور دل کے افعال کے لئے نیت کا کرنا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ نیت کہتے ہی دل کے فعل کو دل کے عظم کو دل کے فعل کو نیت کہا جاتا ہے تو جو دل کے فعل ہیں ان میں نیت کہونا ضروری نہیں ہے آپ اللہ سے ڈریں گے تو وہ آپ کا عظم خد بخد ہی آ جائے گا خشیت میں خد بخد ہی آ جائے گا اللہ سے امید رکھنا اس میں نیت خد بخد ہی آ جاتی ہے تو جو دل کے افعال ہیں ان میں نیت کہونا ضروری نہیں ہے جو معاملات ہیں اس میں نیت کہونا ضروری نہیں ہے جو آدات ہیں اس میں نیت کہونا ضروری نہیں ہے البتہ معاملات میں بھی اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لیں تو اس پر بھی سواب کی امید کی جا سکتی ہے آپ کسی کو سو رپیہ دینا چاہتے ہیں نیت یہ کر لیں اس بیچارے کا تعاون ہو جائے گا اور یہ اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے گا اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ غریب کے ساتھ تعاون کرنا ہے اگر دیتے وقت یہ نیت کر لیں گے تو اس قسم کے معاملہ کا بھی آپ کو سواب ملے گا سونے کے وقت اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں عشاء کے بعد جلدی سو رہا ہوں نیت یہ کر لیں کہ میں نے صبح جلدی اٹھنا ہے نماز کے لیے تو آپ کو اس سونے کا بھی سواب ملے گا حالانکہ یہ کام آپ نے بطور عادت کے کیا ہے لیکن اچھی نیت کرنے سے اللہ تعالی آپ کو سواب دے گا اس کی مثال آپ یوں سمجھیں آپ مکان بناتے ہیں تو مکان کے اندر ہوا کی کراسن کے لیے روشنی کے لیے آپ ونڈو رکھ لیتے ہیں روشن ڈان رکھ لیتے ہیں تو ہوا تاکہ تازہ ہوا اندر آئے اس کی کراسنگ ہو اگر آپ نیت یہ کر لیں کہ اس سے آزان کی آواز اندر آئے میں آزان کی آواز کو سنوں تو ہوا تو پھر بھی آتی رہے گی ہوا کی کراسنگ تو رکھ نہیں جائے گی روشنی بھی آئے گی لیکن آپ نیت یہ کرنے سے آپ سواب کے حق دار بن جائیں گے اور ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا اچھا کام جو ہوتا ہے وہ بری نیت سے برا بن جاتا ہے اور برا کام جو ہوتا ہے وہ اچھی نیت سے اچھا نہیں بنے گا یہ اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور اچھا کام کرتے وقت آپ کا ارادہ برا ہے تو آپ کے اس برے ارادے سے وہ کام بھی برا بن جائے گا آپ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنا اچھا کام ہے اور آپ بڑے خوش و خضو سے نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور لوگوں پر میرا اعتماد ہو جائے اور لوگ مجھے متقی پرہیزگار سمجھیں اگر میں دکان دار ہوں تو میرا اعتماد ان پر بڑھ جائے اگر اس نیت سے نماز پڑھی ہے تو یہ نماز قیامت کے دن آپ کے لئے وبال جان بن جائے گی آپ نے روزہ رکھا ہے آپ نے حج کیا ہے اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ تاکہ میرا تقدس میری پرہیزگاری لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اور میرے ساتھ معاملات میں وہ کھل کر بات کریں اگر یہ نیت ہے آپ کے حج کرنے کی آپ اپنی گھر کے باہر نمبر پلیٹ لگا لیتے ہیں الحاج فلان بن فلان تو یہ حج آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گا یہ حج آپ کے لئے قیامت کے دن سخت ترین عذاب کا باعث بنے گا اچھا کام ہے لیکن بری نیت سے آپ نے اس کو برا بنا لی ہے آپ چوری کرتے ہیں اور چوری کرنے کے بعد نیت یہ کر لیتے ہیں کہ میں نے صدقہ خیرات کرنا ہے بیواؤں کی مدد کرنی ہے بیٹیموں کو تعاون کرنا ہے کام تو برا ہے لیکن اگر آپ نے نیت اچھی کی ہے تو وہ برا کام اچھا نہیں بن جائے گا وہ برا کام برا ہی رہے گا کتنی اچھی نیت کرنے آپ وہ چوری چوری ہی رہے گی نیت آپ جتنی مرضی اچھی کرنے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا انما العمال بنیات عمال کا دار و مدہ نیتوں پر ہے یعنی وہ کام جو آپ نے بطور عبادت کیا ہے اس کی قبولیت کا دار و مدہ آپ کی نیت آپ کے دل کے عظم اور ارادے پر ہے کہ آپ نے وہ کام کرتے وقت دل میں نیت کیا کی تھی اللہ کے ہاں موت پر ہونے کے لیے اللہ کے ہاں وہ سواب کا باعث بننے کے لیے آپ کے دل کے عظم اور ارادے کو دیکھا جائے گا یہ دنیا جس میں ہم چلتے ہیں نا اس کو عالمِ ظاہر کہتے ہیں عالمِ شہادت بھی کہتے ہیں ایک ہے عالمِ آخرت اور یہاں دنیا میں تو ہمارے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے ہمارے دنیا کے فیصلے ہمارے ظاہر پر ہوتے ہیں وہاں نیت کو نہیں دیکھا جاتا ہے قاضی جا جی جو ہوگا نا آپ کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا باطن کو دیکھا جائے گا قرآن کریم میں ہے نا يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ کہ اس دن جو انسان کی دلی راز ہے نا ان کی جانت پر تال کی جائے گی ان کو دیکھا جائے گا اور دوسری جگہ پر فرمایا اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ کہ یہ انسان جانتا نہیں ہے کہ ان کو قبروں سے جب اٹھایا جائے گا اور ان کے سینے کے اندر جو احوال ہیں ان کی جانت پر تال کی جائے گا آپ اس کی مثال یوں سمجھیں آپ کسی محکمہ کو اپلائی کرتے ہیں کسی جوب کے لیے تو جو آپ کے کاغذات ہیں سرٹیفیکیٹ ہیں آپ کی جو ڈگرییاں ہیں سندات ہیں محکمہ ان کی جانت پر تال کرنے کے لیے نا ان کی ویریفائی کراتا ہے وہ محکمہ بیٹھتا ہے تیرا دیکھیں یہ سندس کی اصلی ہے یہ نقلی ہے قیامت کے دن آپ کے عامال کی ویریفائی کی جائے گی اللہ نے دیکھنا ہے اور اس کی بنیاد دو چیزیں ہوں گی ایک یہ ہوگی کہ آپ کا یہ کام اس سیمپل کے مطابق ہے جو رسول اللہ تعالی نے سیمپل ہمیں دیا تھا ایک جی دیکھا جائے گا کہ باقی یہ کام جو اس نے کیا ہے یہ نماز اس نے جو پڑی ہے یہ زکاة جو دی ہے یہ حج کیا ہے اس سیمپل کے مطابق ہے یہ نہیں ہے اگر سیمپل کے مطابق ہوا تو اللہ تعالی اس کو قبول کرے گا اگر سیمپل کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا ایک تو یہ دیکھا جائے گا تمہارے لئے میرا پیغمبر ایک بہترین آئیڈیل سیمپل اور نمونہ ہے تم نے عبادت کے طور پر جو کچھ کرنا ہے وہ اس کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے آپ نے مکان بنانا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح کا مکان بنائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے آپ نے کھیتی بڑی کرنی ہے کاروبار کرنا ہے تو اسلام کے وہ اصولوں کو تو آپ ظاہر سامنے رکھیں گے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کاروبار کریں جو پیارے پیغمبر نے کیا ہے اور اسی طرح کیے جس طرح نے کیا ہے یہ نہیں ہو معاملات البتہ جو کام آپ نے عبادت کے طور پر کرنا ہے اس میں آپ پبند ہیں کہ وہ آپ اسی طرح کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ سیمپل ہے وہ آئیڈیل ہے وہ نمونہ ہے یہ دیکھا جائے گا اور دوسری بات جو دیکھی جائے گی اس نے یہ کام جو کیا ہے سیمپل کے مطابق تو ہے اس کے پس منظر میں کیا محرکات تھے کیا رادہ تھا یہ کام جو اس نے کیا ہے نماز تو پڑی یہ بالکل سنت کے مطابق لیکن اس کے محرک کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بھی اللہ نے دیکھنا ہے دنیا میں تو کام چل جاتا ہے نا لیکن قیامت کے دن یہ ایسا نہیں چلے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کی ویریفائی کرنی اس کی دو گنیا دے ہوں گی اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بیس ایمان کو بنایا جائے گا یہ میں نے جو قرآن پاکی آیت پڑی ہے نا وَمَنْ عَرَادْ الْآخِرَةِ جو آخرت کو بنانے کا ارادہ رکھتا ہے صرف ارادہ نہ ہو وَسَعَالَهَا سَعَيَا اس کے لئے کوشش بھی کرے میند بھی کرے صرف ارادہ ہی نہ کر لے بلکہ کوشش بھی کرے اس کو سرانجام دینے کی یہ کوشش اور یہ ارادہ جو ہے وَهَوَ مُؤْمِنُونَ ایمان کی حالت میں کرے اگر ایمان کی حالت میں آپ کی کوشش نہیں ہے آپ کا عمل نہیں ہے وہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اللہ کے ہمیں اس کے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے رسول اللہ سلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں عمر بن آس وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا با فوت ہو گیا ہے آس فوت ہو چکا ہے انہوں نے وفات کے وقت ہم دو بھائی تھے ان کو بلایا ایک وائل بن آس ایک عمر بن آس اس نے کہا تھا کہ بیٹو دیکھو میں نے تمہارے پر بڑا شفقت بڑی مہربانی کی ہے اب میرا حق یہ ہے کہ تم نے میرے مرنے کے بعد سو اونٹ سیوہ کرنا ہے ایک بیٹا کافر تھا اس نے پچاس اونٹ اپنے حصے کے زبا کر دیئے اور عمر بن آس عمر جو تھے یہ مسلمان ہو چکے تھے وہ نے کہا ٹھیک میں بھی پچاس کرتا ہوں لیکن میں اللہ کے رسول سے پوچھ لوں کہ ان پچاس اونٹوں کا میرے ابے کو سوا ملے گا یا نہیں ملے گا کیونکہ وہ کفر کی آلت میں مرا ہے ایمان کی آلت میں نہیں مرا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم خرچہ بھی کریں اور اس کو کوئی فیدہ بھی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسئلہ پوچھا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقرر بی توحید اگر مرنے والے نے توحید کا اقرار کیا ہوتا ایمان لایا ہوتا تو اس کی طرف سے تمہارا صدقہ خیرات اس کو نفع دیتا لیکن اگر وہ مسلمان نہیں مرا ایمان کی آلت میں نہیں مرا تو تمہارا صدقہ خیرات کرنا اس کو کوئی فیدہ نہیں پہنچائے گا سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے یا رسول اللہ ایک عبداللہ بن جدعان بڑا سماجی آدمی تھا بے واؤں پر یتیموں پر غریبوں پر بڑی شفقت کرنے والا یہ جو کام نیکی کے کرتا تھا نا وہ اگر اس کو پتا چل جاتا کہ فلان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ اس کو زندہ ہی گاڑ دے گا مار دے گا وہ اس کے گھر میں جاتا اور بیٹی کو لے آتا اپنے گھر میں پالتا پرورش کرتا جوان کرنے کے بعد اس کی شادی کر دیتا یہ کام تھا اس کا بے واؤں کے وظیفے لگا رکھے تھے اس نے یتیموں کا وظیفہ لگا رکھاتا اس نے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ اس کو ان کاموں کا فیدہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایشہ نہیں کیوں ما قالا فی یومین قط رب غفلی خطیعت یومدین اس نے ایک دن بھی بھول کر اللہ کا نام نے لیا تھا اس لیے ان کے کاموں کا یہ فیدہ تو ہوگا کہ دنیا میں اس کی بلے بلے ہو جائے لیکن قیامت کے دن ان کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایمان کے بغیر مرا ہے یہ جو میں تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ ویریفائی کے لیے دو چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں وہ کام اخلاص پر مبنی ہے یا نہیں یہ اس انسان کے لیے ہے جو مومن ہوں کافروں کا تو حساب ہی نہیں ہے ان کا تو حساب ہی نہیں ہے اللہ نے لینا ہے وہ بغیر حساب کے جہنم میں دکیل دی جائے گا ان کا کوئی حساب نہیں ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَامِلُوا مِنْ عَامَلِنْ فَجْعَلْنَاهُ حَبَعْ مَنْثُورًا قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو یہ کام کرنے والے کافر لوگ ہیں نا ہم ان کے عمال کو فضاء میں ذروں کے دلے اڑا کے رکھ دیں گے ایک بات تو نیت کے معاملہ میں اس کو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ جو کام کریں وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اخلاص آپ کی بنیاد ہو تب جا کر اللہ سے ثواب کی امید کی جا سکتی ہے اخلاص کتنی چیزوں سے آتا ہے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اخلاص کیسے آتا ہے وہ اخلاص جس کی بیس پر آپ کے عمل نے اللہ کے حق قبول ہونا ہے وہ کیا ہے وہ تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ آپ جو کام کریں نا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں کہ میرا رب میرا اللہ راضی ہو جائے دنیا والے راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک نہیں راضی ہوتے تھے اللہ تو راضی ہو جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں ہمارے ایک بزرگ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں اللہ میں تجھ سے راضی ہوں اللہ میں تجھ سے راضی ہوں یہ ہی کرتے رہتے تھے کسی نے پوچھا بزرگو آپ ہر وقت یہ ہی کہتے ہو کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں اللہ میں تجھ سے راضی ہوں یہ اللہ سے کچھ چیز بھی مانگ لیا کرو وہ کہنے لگے کہ میں یہ وظیفہ یہ ورد اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا نا بندے میں تجھ سے راضی ہوں تُو میرا بیڑا پار میں اس لیہ یہ کہتا رہتا ہوں اللہ میں تجھ سے راضی ہوں اگر اللہ کی طرف سے ایک دفعہ بھی جواب آ گئے اے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں تُو میرا بیڑا پار تو جو کام بھی کریں نا وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں دنیا والوں کی دکھلاوے کے لیے رکاب نہ کریں قرآن کریم نے ان دونوں کا ذکر کی ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں ریا الناس لوگوں کو دکھاوے کیلئے کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہیں جیسے ایک چٹان ہو علیہ تراب اس پر مٹی ہو سبزہ بھی اگا ہوا ہو فَأَصَابَهُ وَابِلْ ایک موصلہ دار بارش کا جھونکہ آئے فَتَرَكَهُ سَلْدَوُ حَسَر چیز کو اڑا کے لے جائے وہ چٹان صاف کی صاف رائے جائے لَا يَقْدِرُونَ مِمَا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ان کے ہاتھ بھی کچھ نہ ہے جو لوگوں کو رازی کرنے کے لیے دکھلاوے کے لیے نمود کے لیے شہرت کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کے پرس وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالْهُ مُبْتَغَوَ مَرَضَتِ اللَّهِ جو اللہ کو رازی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں نا ان کی مثال کیسے ہیں فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو اونچی جگہ پہ فَأَصَابَهُ وَابِلُنْ فَأَتَتْ أُقْلَحَ زِیْفَئِنْ وہاں بارش آتی ہے نا وہ پھل ڈبل دگنا لاتا ہے اس لیے آپ جو کام بھی کریں نا وہ اللہ کو رازی کرنے کے لیے کریں یہ اخلاص کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کو رازی کرنے کے لیے کرنا ہے اور دوسرا اخلاص کیسے آئے گا جو کام بھی کریں وہ اللہ کی جنت لینے کے لیے کریں یہ اگر لالچ ہے نا آپ کو کہ ہم نے جنت لینی ہے تو یہ لالچ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن کریم میں بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما کہ اِذَا عَلِكَ الْجَنَّتُ الَّذِي اُورِسْتُ مُوحَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَالُونَ تمہیں ہم نے جنت کا وارث بنایا ہے تمہارے آمال کی بنیاد پر تو جنت کی لالچ میں آ کر کوئی کام کرنا یہ بھی اخلاص کی علامت ہے یہ دو کام اور تیسرا کام جہنم سے ڈرتے ہوئے کوئی کام کرنا کہ میں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں جہنم میں نہ چلا جاؤں یہ تین بنیادیں ہیں اخلاص کی جو کام اللہ کی رضا کے لیے کریں یا جنت کی لالچ میں کریں یا جہنم سے ڈرتے ہوئے کریں تو یہ اخلاص خود بخود آ جائے گا جو بھی کام نیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس عمل کا اعتبار کیا جائے گا جس کی بیس پر اخلاص ہوگا اور اخلاص آئے گا تین چیزوں سے اللہ کی رضا جنت کا لالچ اور جہنم کا ڈر اس سے اخلاص آئے گا اگر آپ کو پتا ہے نا کہ قیامت کے دن جہنم کا افتتا جو کیا جائے گا نا وہ کوئی چٹننگے چٹے کافروں سے نہیں کیا جائے گا وہ مشرقوں سے نہیں کیا جائے گا وہ لوگ جو ریاکاری کے لیے کام کرتے ہیں ان سے جہنم کا افتتا کیا جائے گا حضرت او بہرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک حدیث بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو بے اوش ہو جاتے ہیں لوگوں نے ان کی سر دبایا رگیں دبائیں پانی پلائے ہوش میں لائے وہ پھر حدیث بیان کرتے ہیں تو کرتے وقت پھر بے اوش ہو جاتے ہیں تین دفعہ وہ بے ہوش ہوئے اور پھر تیسری مرتبہ سم لے ہیں اور یہ حدیث بیان کی جو میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین لوگوں کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا ان میں سے ایک عالم دین دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا سخی اور تیسرا اللہ کی راہ میں جان کٹانے والا شہید یہ تین شخص اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے سب سے پہلے عالم دین کو پوچھا جائے گا حضر صاحب بتاؤ میرے لئے کیا لائے ہو وہ کہے گا اللہ میں بوریہ نشینی اختیار کی مسجد میں ڈیرہ لگایا تیری خاطر سارا کام کیا ہے تو اللہ جو ہے نا وہ علیم و بزات صدور ہے دنیا میں تو ہم کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے اللہ فرمایا قضابتہ جھوڑ بکتا ہے تو تو اس لیے کام کیا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا عالم ہے بڑا مفتی ہے اپنے علم کی دھونس جمانے کیلئے تو انہیں کام کیا ہے میرے لیے تو کچھ نہیں کیا ہے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم کام کرتے رہے ان سے جا کر اس کا ثواب لے لو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ فرشتوں کو کہیں گے یا ستر ہاتھ لمبی زنجیر لاؤ اس کو جکڑ کر جانم کے درمیان میں پھینک لوں یہ جانم کا افتتا ہو رہا ہے اور پھر سخی کو لائے جائے گا حضر صاحب بتاؤ تم نے کیا کیا ہے یا اللہ میں نے فلان مسجد کو اتنا پیسہ دیا فلان مدرسے کو اتنا دیا میں نے فلان مدرسے بیوہ کی کفالت کی ان کے گھر میں راشن پوچھاتا رہا اللہ فرمایا کہ تم بھی جھوٹ بکتا ہے تم تصویریں لے کر فیس بک بے ڈالتا رہا لوگوں کو پتہ تلے کہ یہ فلان کو دے رہا ہے تم تصویریں بنا کر لوگوں کو دکھاتا رہا تم نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیے ہی کچھ نہیں ہے اللہ اس کو بھی فرمایا کذبتا جھوٹ بکتا ہے فرمایا کہ اس کو بھی ساتھ سترہ آتلمی زجیر میں جھکڑ کرنے اس کو بھی وہیں پھینکو جہاں پہلے کو پھینکا ہے اور تیسرا جو اللہ کی راہ میں جان کٹانے والا شہید ہاں بھی تم نے کیا کیا ہے اللہ یہ بتانے کی بات ہے بھلا میں نے تیری راہ میں جان کا نظرانہ پیش کر دیا اللہ فرمایا کہ تو بھی جھوٹ بکتا ہے تو نے بھی اس لیے اپنی جان کٹائی تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا شیر دل بہادر تھا بڑا کلاشن کوف کا یہ ماہر تھا نشانہ باز تھا تاکہ لوگ تیرا چرچہ کریں لوگ تیری بہادر کے گن گئیں جو کذبتا جھوٹ بکتا ہے میرے پاس تیری ریڈے کچھ نہیں ہے اس کو بھی اسی طرح زنجیر میں جکڑ کر وہیں پھینکا جائے گا جہاں پہلے دو کو پھینکا تھا تو یہ میرے بھائی جہنم کا افتتا کیا جا رہا ہے کافروں سے نہیں مشرکوں سے نہیں ہدووں سے نہیں سکھوں سے نہیں یہ وہ جو ریاکار ہیں دکھلاوہ کرتے ہیں تو بات ہو رہی تھی انہم اللہ عمال بن نیات کہ عمال کا دار و مدہ نیتوں پر ہے اپنی نیتوں کو صاف کیجئے اپنی نیتوں کو اچھا کیجئے تاکہ وہ عمل سمر آور ہوں اللہ کے ہاں ان کی قیمت بڑھے وگرنہ اگر ہم نے نیت کو صاف نہ کیا ہماری محنتیں ضائع ہیں بیکار ہیں کسی کام کی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی دیئے انشاءاللہ آگے پھر حدیث آگے شروع کریں گے تو یہ آج نیت کے بارے میں تھا سباق تو نیت کے حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کے پیش کی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو صاف کرنے کی توفیق قطاف فرمائے وَأَقُولُكُ لِهَادَ وَآخْرُ دَوَانًا الحمدللہ رب العالمين